جی نمسکار آپ سبی کو راجستان کلاسیز کے یوٹیوب پلیٹفوم پر آپ سبی کا پنہ ہاردیک سواگت ابنندن ہے دوستو آپ سبی کو ویدیتے کی کل ہم نے ایک سوال کیا تاپ سے کی کس حویلی کا نرمان ہاتھی اور لالو نامک دو بھائیوں نے کروایا تھا تو آپ سبی نے جو جواب دیا تھا وہ دیا تھا نتھ مل کی حویلی تو آپ سبی کا صحیح آنسر تھا نتھ مل کی حویلی سوال بھی پوچھا گیا تھا تو اتنا ایزی سا سوال تھا اور آپ سے اس پرکار کے سوال بھی پوچھے جا سکتے ہیں دوستو اور اگلا سوال آج کا پہلا سوال جو کہ آپ کی سکرین پر ہونے والا ہے اور آپ سے نیویدن رہے گا کلاس کے ان تک جڑے رہیں گے دوستو اور آپ کلاس کو شیئر ضرور کرنا آج کا میں آپ کو ٹارگٹ دیتا ہوں مال لو only 500 views ہے نا آپ کو 500 views تک پہنچا نہیں ہے اس کلاس کو دوستو تبھی کلاس آگے بڑھ پائی گی اور انہی تھا وہی جو نیوز پر آدھاریت رہے گی کلاسیز کلاسیز نہیں چینل ہے نا ہاں آج کا پہلا سوال ہے کی کس لوگ دیوتا کا جنم بھنڈیل میں ہوا تھا بتائیے دوستو کونسے لوگ دیوتا کا جنم جو ہے بھنڈیل میں ہوا تھا آپ کہیں گے سر بھنڈیل میں تو ہوا تھا ہڑبو جی کا جنم بھنڈیل جو کی ناغور میں ہے نا تو اپسن یہاں پہ آپ کا سی ہی ہے جو صحیح آنسر ہو جائے گا بہت اچھا سوال تھا نیکس سوال کی بات کرے دوستو تو نیکس سوال ہے نمین میں سے کس نمین کتھن جو ہے نا کس پہلے سے سمبھن دیتے کتھن کو پڑھئے اور اس کے بعد پہلے سیلیکٹ کریے کونسا ہوگا اس میل کا نرمان اکال رہات کاریوں کے دوران کروائے گیا اس میل کو چیتر پہلے اس کے نام سے بھی جانا جاتا آپ کو کسی ایک لائن میں سے کوئی بھی یاد ہو تو آپ کر سکتے ہیں امید بھون پہلے امید سنگھ نے اس کا نرمان کروائے تھا دوستو امید سنگھ نے اس کا نرمان کروائے تھا اس سمینہوں نے چیتر پہلے سے اس کا نام رکھا تھا کیونکہ اس پاڑی کا نام چیتر پاڑی تھا ٹھیک ہے سمجھ رہے نا تو یہاں پہ آپ کو یہ چیز جان رکھنی ہے اس کے بعد ان کے پتر نے اس کا نام جو ہے امید بھون کر دیا تھا چلیے اور اس کی نرمان کی بات کرے دوستو تو اس کا نرمان جو ہے 1923 سے لے کر 1940 آپ مان سکتے ہیں 40 سے 43 تک کمپلیٹ ہوا تھا ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھئے کس سبیتہ کو پراجین یک کی چترشالہ بھی کہا جاتا ہے اس کا آنسر بتائیے یہ ایک ویسن بہت شاندار ہے ہاں بتائیے گا کیا ہوگا رائٹ آنسر بولے سر بیرات ہوگا اچھا بیرات جیسے آپ ویرات نگر کے نام سے جانتے ہیں جیسے آپ ویرات نگر کے نام سے جانتے ہیں دوستو اپسن بھی آپ سبھی کا لاؤک ہو جائے گا اچھا سوال ہے اگلا سوال آپ کی سکرین پر ہے اب بیرات سبیتہ کہاں پہ ہے بیرات سبیتہ یاد رکھنا دوستو ٹھیک ہے ایمپورٹین سوال ہے اوگنیا دیکھو اوگنیا اوگنیا جو ہے نا یہ شریر کے کسنگ سے سماندیت آبوشن نے بتائیے دوستو کیا ہوگا رائٹ آنسر بہت اچھا سوال ہے اور اس کا آنسر جو ہے کیا ہوگا تو اوگنیا نا مک آبوشن جو ہے یہ کان میں پہنے جاتے ہیں آپسن جو ہے آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بی آگے بڑھتے ہیں کانوں کے جو اوپری بھاگ میں پہنے جاتے ہیں اگلا سوال ہے اوستے کسن کون سا ہے راجستان میں راجیپال کا پت گیارہ ناؤمبر انیس سو چپن کو سراجیت کیا گیا اس سے پہلے راجستان بھی شرینی کے راجے میں شامل تھا تو دوستو راجستان میں جو اس کے سمندر میں جو اوستے کتن ہے اوپسن ا یہ ہے جو اوستے ہوگا کیونکہ یہ آپ سبھی کو بتائیں ایک ناؤمبر انیس سو چپن کو یہ پت سراجیت کیا گیا تھا راجیپال کا کی گیارہ ناؤمبر کو تو یہاں پہ اوپسن ا صحیح ہوگا باقی بی مطلب اوستے اے ہی ہے باقی یہ تو صحیح ہے اگلا سوال ہے راجیپال کے پرساد پریانت جو ہے منتری رہ سکتے ہیں اور وہ بھی جو راجیپال نیفتی کرتے ہیں تو وہ کس کی سلا پر کرتے ہیں موکھے منتری کی سلا پر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ سوال آپ کے سکرین پر دیکھیں دیکھیں سوال کہا جا رہا ہے کہ سمیدان کے کس انوچید میں ویدان سبا کی ادھیکس کا اولیک ہے ویدان سبا کی ادھیکس کا اولیک کس میں ہے تو ایک سو اٹھتر میں دوستوں کس میں ہے انوچید ایک سو اٹھتر میں ہے ویدان سبا جو ہے راجی کے ویدان منڈل کا جو آپ سبی کو نیمن سدن ہے سبی کو بتائیں اور ایک استہی سدن ہے جو پانچ ورش کے لیے مطادیکار کے حساب سے چنا جاتا ہے اگلا سوال دیکھیں آپ کے سکرین پر نیکس سوال ہے کہ کس جیل میں سات تاپو بنے ہوئے دوستوں تو سات تاپو والی جو جیل ہے وہ ہے آپ کے جیس سمند جیل کونسی ہے جیس سمند جیل ہے جس میں سات تاپو بنے ہوئے ایک ہے تاپو جس کا نام بابا کا بھانگڑا ہے بابا کا بھانگڑا اور دوسرا جو تاپو ہے اس کا نام ہے پیاری ٹھیک ہے تو یہ دو جو تاپو ہے وہاں پر مکھیتا تاپو ہے ٹھیک ہے اوپسن بھی آپ کا لوگ ہو جائے جیس سمند جیل دوستوں ویسے کہاں پر سبھی کو پتائیں کہ سلومبر میں ہے جیس سمند جیل کہاں پر سلومبر میں جتے تھے اور ان تاپو اوپر جو ہے بھیل اور مینا جنجاتی نیواز کرتی آپ سبھی کو یہ بھی معلوم ہونا چیئے اور اس جیل کا نیرمان جو ہے جیس نے کروا تھا ڈیبر جیل کے نام سے بھی پرسید ہے جل چروں کی بستی بھی کہا جاتا اسے دیکھئے اگلا سوال ہے راجستان میں راجستان میں انتہ پروا کی سب سے چھوٹی ندی کون سی ہے آپ سے میں سوال کروں کہ سب سے بڑی ندی گھگر ہے سب سے چھوٹی ندی کون سی ہے سب سے چھوٹی ندی ہے کاک نے یعنی option c کو lock کریں گے آپ سبھی لوگ important سوال ہے اور اگلا سوال آپ کی سکرین پر پوچھا جا رہا راجستان ویت نگم کے سندرب میں ستی گتھن کون سا ہے اس ستاپنا سترہ جنوری 1954 کو ہی ویت ویفاگ کی بات ہو رہی ہے دوستو سترہ جنوری 1956 غلط بات हی 1955 میں ہوئی تھی بہیا ٹھیک ہے پہلا تو غلط ہوئی گیا مطلب ستی قطن آپ سے پوچھا ہے نا تو ستی قطن کیول بی ہوگا یہ کروڑ روپے تک کا رین اپل کرواتا ہے یہ option بی ہی صحیح ہے باقی اے تو غلط ہے کیونکہ 1955 آئے 54 کی جگہ یاد رکھنا 200 important سوال 17 جنور 1955 اگلا سوال راجستان پشودhan وکاس بورڈ کا پنجی کرن کس ورش کیا گیا تھا تو یاد رکھنا 1998 98 کو lock کریں کس 1998 کو یعنی option بی آپ سبھی کا lock ہو جائے اگلا سوال دیکھئے ارادی ایو کا سمبند کی پریوزنہ سے ہے کس پریوزنہ سے یہاں پہ ہے تو یاد رکھنا دوستو رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ جو ہے جل پریوزنہ ہے ہاں بہت بڑی اور ریانہ اور راجستان اس کے سعیوگی ہے اور option بی کو lock کریں گے ویاس پریوزنہ سے سمبند دیتے ہیں اگلا سوال دیکھئے نیمنا کتھن کس سے سمبند دیتے ہیں یہ ترہ لندن پر آدھار تے اس کی پرثم اکائی کا اتپادن 1999 میں شروع ہوا تھا تو یہاں option بی آپ اور اس کی اسطاپنا کی بات کریں 1998 میں اس کی اسطاپنا ہو جاتی ہے اور اتپادن جو ہے 1999 میں شروع ہو چکا تھا اگلا سوال دیکھئے راجستان میں نیمنا کتھن کے سمبھاگ سنبھاگ سروادیق پشودن والا سمبھاگ سروادیق ششک بھومی والا سمبھاگ تو کہیں اپسن ڈ آپ کا lock ہو جائے گا اب بھی جود پور کو lock کریں گے اب نیم سمبھاگ کون کون سے بنے ہے بان سوڑا پالی اور سیکر ہے نا جیسے آپ کیا کہتے ہیں باپ سی باپ سی کہہ سکتے ہیں جیسا بھی آپ کو ٹھیک لگ بی پی سی بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھئے یہاں پہ right answer آپ option d ہوگا کس کا ویگیانک نام پرو سوپ سینیر ایریا ہے یہاں پہ کھیجڑی ہوگا دوستو کھیجڑی کو راج ورکش کا درزہ ملا ہوگا آپ سب کو بتائیں ہمارا راج ورکش کھیجڑی ہے کب ملا تھا 1983 میں درزہ سوال پوچھا جا سکتا ہے یہ ویگیانک نام کس نے دیا تھا تو کیرو لس نے اس کا ویگیانک نام دیا تھا دوستو کیرو لس نے یاد رکھنا ٹھیک ہے بہت بڑیا کیا بات ہے اگلا سوال دیکھئے اگلا سوال ہے سارنیشور پرششتی کس زلے میں بتائی دوستو سارنیشور پرششتی سنسکریت اور لپی سنسکریت وے لپی ناغری لپی ناغری میں لکھا گیا ٹھیک ہے اور 953 ایشوی کا ہے یہ لیک اور ہمیں ملا ہے ادھے پور سے ہمیں مطلب سے آپ کو ملا گیا نہیں نہ آپ کو نہ مجھے یہ ملا اتیاز کاروں کو یعنی اپسن یہاں سے شنگ لپی کے ساکشے ملے ہیں تو بتائیے دوستو بیرات سبیتا کو لکھ کرتے ہیں کیا ویرات نگر جیسے آپ لوگ کہتے ہیں پرانچین کال میں ویرات نگر کہا جاتا تھا جس یہاں پہ راجہ ویرات تھے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ یہ بھی بات کریں کہ یہ ویرات نگر اب کہاں پہ ہے کوٹ پتلی بیرود میں اور یہاں پہ بیرات میں دیکھو کل چتیس مدرہ بھی ملی ہے جو کی آٹھ مدرہ ہے وہ آہد کی ہے سولہ مدرہ جو یونان انشاہ سک منیندر کی بھی ہے تو بہت سارے یہاں سے ہمیں اوشش دیکھنے کو ملے اگلا سوال سیکر کے چوہانوں کی کل دیوی کون سی ہے سیکر کے چوہانوں کی کل دیوی زین ماتا ہے زین ماتا کا مندر دوستوں ہرش کی پاڑیوں میں ہے اور یہ زین ماتا جو ہے سیکر کے چوہانوں کی کل دیوی بھی بھی مانا جاتا ہے اور اگلا سوال آپ کی سکرین پر پوچھا جا رہے زی اپا سندیا نے کیسے راجی دلانے کے لیے زون پندرہ سو سترہ سو چوپن میں زودپور پر آکرمن کیا تھا تو رام سنگ کو رام سنگ کو راجی دلانے کے لیے آپ کا سی آنسر ہو جائے گا دیکھو ویسے اس میں کیا ہوا تھا یہ بات جون سترہ سو گن پچاس کی ہے دیکھو عبی سنگ کی مرتی ہو جاتی اس کے بعد پتر رام سنگ گدی پر بیٹھا تھا پر بکس سنگ نے رام سنگ کو پراجیت کر دیا تھا اس لیے رام سنگ کو راجی دلانے کے لیے سی یو کیا تھا جائپ سندھی آنے اگلا سوال کس کس کسان آندولن سمبھ دیتے ساد اسی طرح دوارہ دعوی میں کسان پنچائت کی اسطاپ نہ کی گئی یہاں کے کسان وں سندولن کا وہ کسے بنائے گئے تھا کیا نام تھا اس کا ارلال بھڑک کو ارلال بھڑک کو بنائے گئے تھا آپ اگلا سوال دیکھئے نیمون میں سے کس کا دیباری سمجھوتے کے تحت سوائی جے سنگ کے ساتھ ہوا نیمون میں سے کس کا دیباری سمجھوتے کے تحت سوائی جے سنگ کے ساتھ ہوا تو اپسن بی کو لوگ کریں چندر کماری کو لوگ کریں چندر کماری آپ سبھی کا صحیح آنسر ہو جائے گا دیکھو دیباری سمجھوتے کے تحت سوائی جے سنگ کے ساتھ ہوا اور یہ جو سمجھوتا تھا اس سمجھوتے میں یہ ہوا تھا جو ان سے پتر اتپن ہوگا وہی یہاں شاسک بنے جے پور لیکن بعد میں اشویر سنگ اور مادو سنگ دونوں میں سنگ شروع ہو گیا تھا جو اترہ دھکاری کے روپ میں جانا گیا تھا اگلا جو نم لکیت قطن جو سمجھے درگ میں بندو باندو نواز کرتے ہیں اور اسے نرد درگ بھی کہا جاتا یہ سہائی درگ کہہ سکتے یہ سب سے سرش مانا جاتا ہے جیسے یہ چتوڑ کا قلعہ اسی سرینی میں آتا ہے جیسے گاگرون کا قلعہ اسی سرینی میں آتا ہے سیوانہ کا قلعہ بھی سرینی میں آتا ہے جیسے چتری کا نرمان حمیر دیو چوہان نے کروایا تو آپ کہیں سر 32 کی چتری کا نرمان حمیر دیو چوہان نے کروایا جیسے نیای کی چتری بھی کہا جاتا ہے اور انہوں نے اپنے پتا جیتر سنگھ کی اسم رتی میں اس کا نرمان کروایا تھا 32 سکمبروں کی چتری کا نرمان ناغر شیلی کی اپ شیلی ہے دیکھیں دوستو ناغر شیلی کی اپ شیلی ہے ما مار شیلی پنچہ ایتن شیلی یا ایک ایتن شیلی تو right answer آپ سبی کا ہو جائے گا option D 1 2 3 سبی کی سبی اپ شیلیاں ہے ناغر شیلی کی یاد رکھ ناغ ایک اگلا سوال دیکھیں جھرانوں کے ہوا محل کہاں آوستیت ہے بتائیے دوستو جھرانوں کے ہوا محل کہاں پر آوستیت ہے تو یاد رکھ چورو جلے میں آوستیت ہے جھرانوں کے آو محل اور چورو کی آویلی وں مال جی کا کمرہ وہ بھی چورو میں دوستو ہاں نام اس کا کمرہ دیا ہے لیکن وہ ایک بڑی آویلی ہے ویسے ٹھیک اور سورانہ آویلی سورانہ آویلی بھی یہیں پہ استیت ہے چورو میں یاد رکھنا ٹھیک اور چورو کے سجانگڑ میں دان چند چوپڑا کی آویلی بھی تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھ نی ہے اگلا سوال آپ کی سکرین پر بھادر پد کرشن اسٹمی کو کس کا میلا آیو جیت ہوتا ہے بھادر پد کرشن اسٹمی کو کس کا میلا آیو جیت ہوتا ہے تو option b آپ کا lock ہو جائے گا میہا جی کا میلا اور میہا جی جن کا مندر کہاں پہ ہے میہا جی مانگ لیا جن کا مندر ہے باپ نہیں گاؤں جود پور میں اور بینگ ٹی میں کس کا ہے ہٹبو جی کا ہے بیجولائی کے میل جیسل میر میں نہیں ہے راج میل جوار ویلا میل یہ جیسل میر میں دوست اوپسن کرویا تھا جیسل میر کا جن آدھون نک شاہ سک آدھون نرم آدھون اگلا سوال دیکھئے میوار شیلی کا سب سے پراشین گرنط کی بات کرے دوستو میوار شیلی کا سب سے پراشین گرنط جو ہے شاوک پرت کرم سوط چھوڑ جس کے بات کرے کمل چندر نے جس چھترن چھترن کیا تھا اور اسی پندر سو چالیس میں پدما وط لکھی گئی تھی ملک محمد جائس دوارہ یہ بھی آپ کو یاد ہو نا چھئے اگلا سوال آپ سکرین پر بتائیے نیون میں سے ناک کا آبوشن کون سائے بتائیے دوستو ان میں سے ناک کا جو آبوشن ہے وہ ہے لونگ یاد رکھنا دوستو کیا ہے لونگ کو لگ کریں گے آپ کا سی آنسر ہوگا بہترین سوال تھا آگے والا آنے والا سوال ہے پوچھا جا رہا ہے بھیلوں کے مرتیو بھوج کو کیا کہا جاتا ہے دوستو بھیلوں کے مرتیو بھوج کو لو ٹھیک ہے اگلا سوال کس کے اتپادن کے لئے پرسید تو سیدھی سی بات ہے تام بے اتپادن کے لئے پرسید ہے لیکن کس جلے میں آگئے ہے یہ جو نیم کتھانا میں آگیا ہے نیم کتھانا میں ہے سر چلو بہت بڑی اگلا سوال آپ کی سکرین پر اگلا روپنگڑ روپنگڑ ندی نیم بارک سمپردائی بات کریں دوستو یہ اجمیر میں ہے اور اگلا کس پر پر روپنگڑ روپنگڑ یہ سامبر جیل میں اپنا پانی لاتی ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھ ہے اگلا سوال ہے آج کہ رن تھمبور کو عبیارن کا درزہ کب دیا گیا تو بتائیے دوستو کیا ہوگا رائٹ آنسر آپ سن اے کو لاغ کریں گے 1955 رن تھمبور کو عبیارن کا درزہ 1955 کو دیا گیا ٹھیک اور اس کے بعد ادیان کا درزہ کب دیا گیا تھا بولے سر 1980 میں دیا گیا ٹھیک ہے اور ہم بات کریں کہ جو ٹائگر کی بات کریں تو اس کا درزہ کب دیا گیا تھا 1930 میں دیا گیا تھا تو یہ چیزیں بھی آپ کو ساری کی ساری یاد رکھنی ہے بہت ہی امپورٹنٹ سوال